الانفال دوسرا حصہ جس میں دو رکو ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو نہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر نہیں سنتے یعنی یہود کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں نیکی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر اسماعت دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاگ جاتے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول اللہ تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی پخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے رو برو جمع کیے جاؤ گے اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں یعنی جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یاد کرو جب تم زمین میں خلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا لے جائیں یعنی بے جان و مال نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقفیت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ شکر کرو اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں قیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں قیانت کرو اور تم جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑا فتنہ ہے یعنی بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس عجل عظیم ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو وہ تمہارے لئے امر فارغ پیدا کرے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ ذل فضل العظیم ہے یعنی اللہ بڑے فضل والا ہے اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو خید کر دیں یا جان سے مار دیں یا نکال دیں یعنی اپنے وطن سے نکال دیں تو وہ چال چل رہے تھے اور اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ خیر الماکرین ہے یعنی اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے یعنی اگر یہ خران تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اور ان کے لئے کونسی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف متقین ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب چکو جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ ان کے لئے افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزق کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزق میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں